بولی ووڈ کی نام پر ادھکارہ جیکلین فرنینڈس نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں فلم انڈسٹری میں لوگوں نے انتہائی برے مشورتی ہے جس میں سے ایک ناک کی سرجری بھی تھا جیکلین اس وقت کانس فلم فیسٹیول میں شریک ہے جہاں ایک سائیڈ لائن انٹرویو کے دوران انہوں نے انڈسٹری میں اپنے ابتدائی دنوں کے مشکل وقت پر روشنی ڈالی ان سے سوال کیا گیا کہ انہیں کریئر کے ابتداء میں کئی برے مشورے ملے جس پر ادھکارہ کا کہنا تھا کہ کریئر کے بالکل آغاز میں جب میں ایک مرتبہ جم میں موجود تھی تو میں نے ایک ادھکار کو بتانا شروع کیا کہ میں یہ کورس کرنے والی ہوں میں پلان کلاس لینے والی ہوں اور میں اس کام کے لیے ٹریننگ کر رہی ہوں پھر اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ کو اپنے لکس پر توجہ دینی چاہیے ادھکارہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے کریئر میں ملنے والا یہ انتہائی برا مشورہ تھا اپنے ساتھ اسی طرح کے ایک اور تجربے پر بات کرتے ہوئے جیکلین کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کی جسمانی ساخت پر بات کرنے لگ جاتے ہیں جیسا کہ مجھے کئی مرتبہ یہ بھی کہا گیا کہ میں اپنے ناک کی سرجری کرواؤں انہوں نے کہا کہ یہ سب پاگل پن تھا مجھے تو اپنی ناک پسند ہے اور میں کبھی اس کی سرجری کروانے کا سوچا بھی نہیں